حکومت پاکستان اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ تعلیمی بورڈ مجموع علوم الاسلامیہ کے صوبائی دفتر کا افتتاہ جامت الرشید لاہور کیمپس میں کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں 3 نومبر 2021 بروز بودھ کو جامت الرشید لاہور کیمپس میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے سینکڑوں ملحکم دارس کے جید علماء کرام اور جامت الرشید کے فوضلہ متعلقین و محبین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس عظیم و شان تقریب کی صدارت مجموع علوم الاسلامیہ کی صدر اور جامت الرشید کے سربرست عالی مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی جبکہ ناظم عالی مفتی محمد صاحب اور ناظم تعلیمات مولانا فرہان نئیم صاحب نے تقریب کے شراقہ کو مجموع علوم الاسلامیہ کی نظام تعلیم و تربیت اور اس کی افادیت و اہداف سے آگاہ کیا تقریب میں جامع بن نوری عالمیہ کراچی کے دو سو سے زائد غیر ملکی طلبہ نے خصوصی طور پر شرکت کی اور نئے تعلیمی بورٹ کے قیام کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ماضی میں ان کی تعلیم کو بیرون ممالک میں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا لیکن مجموع علوم الاسلامیہ کے قیام کے بعد اس سے ملحق مدارس کی اسنات کو بیرون ممالک کی حکومتیں بھی تسلیم کر رہی ہیں مجموع علوم الاسلامیہ کے صوبائی مرکز کی اس افتتاحی تقریب میں مقامی عراقین پنجاب اسمبلی پیر اشرف رسول اور میاں عبدالروف نے بھی شرکت کی اور اپنے خطاب میں جامع ترشید لہور کیمپس کے قیام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دینی داروں کا قیام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انہوں نے کہا کہ دار العلوم دیوبند کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی باد رکھی گئی تھی اس کا فیض آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے انشاءاللہ العزیز جامعہ الرشید لہور کیمپس کا قیام بھی اسی فیض کا تسلسل ہوگا تقریب سے قلیدی خطاب کرتے ہوئے مجموع علوم الاسلامیہ کے صدر مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ مجموع علوم الاسلامیہ سے منسلک افراد وفاق المدارس کے خلاف ہرگز نہیں ہیں بلکہ خود کو وفاق کی شاخ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ مدارس کی وحدت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے پہلا مرحلہ دینی تعلیمی بورڈ کا قیام تھا جسے پورا کر لیا گیا ہے اب اگلا مرحلہ سکول بورڈ اور چارٹرڈ یونیورسٹی کا قیام ہے انشاءاللہ العزیز یہ مرحلہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا اسی طرح مجموع علوم الاسلامیہ کے ساتھ ملحقہ مدارس کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے لیگل ڈپارٹمنٹ قائم کر کے بہترین وقالہ کی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے وقالہ پینل کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سینر وکیل حافظ سلمان عابد ایڈوکیٹ نے کہا کہ قانونی باریکیوں سے آگاہی نہ ہونے کے سبب مدارس آئے روز قانونی پیچیدگیوں میں گھرے رہتے ہیں مجموع علوم الاسلامیہ سے ملحقہ مدارس کو پہلے قانون سے روشناس کرایا جائے گا اور اس کے بعد ان کے واقعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت دستیاب ہوں گے مجموع علوم الاسلامیہ کے ناظر میں عالی مفتی محمد صاحب نے کہا کہ جو تحریک شروع کی گئی ہے انشاءاللہ العزیز یہ اپنی منزل پر ضرور پہنچے گی مجموع علوم الاسلامیہ مدارس کو اصل نساب کی طرف لے جائے گا جس کا فیض نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا جامت الرشید کے نظام تعلیم کی کامیابی ہی ہے کہ الحمدللہ سرکاری دفاتر ہوں یا میڈیکل و انجینرنگ کے شعبے جدید کاروباری معاملات ہوں یا ہلت و حرمت کی ماہرانہ باریک بینیاں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہو یا پھر افواج پاکستان میں پیشہ وارانہ خدمات جامت الرشید کراچی کے فوضلہ کرام منفرد نظام تعلیم کی بدولت ہر جگہ نمائی خدمات سرانجام دے رہے ہیں تعلیمی بورٹ مجموع علوم الاسلامیہ کے نازم تعریمات مولانا فرحان نئیم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد ماجد مفتی محمد نئیم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے غیر ملک کی طلبہ اور فوضلہ کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور پریشان رہتے تھے جب ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا تو مفتی عبد الرحیم صاحب نے ہمیں ایک لمحہ بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی جامعہ بن نوریہ علامیہ کو تمام مدارس میں جو امتیازی مقام حاصل ہے وہ اس کے شعبہ غیر ملکی کی وجہ سے ہے اس وقت جامعہ میں چون ممالے کے طلبہ زیر تعلیم ہیں جبکہ پینسٹھ سے ستر ممالے کے اندر جامعہ بن نوریہ کے فوضلہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں معروف مذہبی سکولر مفتی تارک مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ مجموع علومیہ اسلامیہ کا قیام وقت کی ضرورت تھا جو دینی مدارس کو دینی اور اثری دونوں تعلیمات کے امتزاج سے روشناس کروائے گا اور انشاءاللہ والعزیز مستقبل قریب میں ہم اپنی آنکھوں اس کے سمرات دیکھیں گے معروف حالی مدین و محتمم جامعہ اسلامیہ فاروقیہ کامو کی مولانا عبد الرح فاروقی صاحب نے بھی افتتاحی تقریب سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ مجموع علومیہ اسلامیہ کا قیام لبرل اور سیکرر طبقے کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ لیں ہم میدان میں آ چکے ہیں مجموع علومیہ اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مجموع علومیہ اسلامیہ کا قیام وفاق علومہ دارس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے جبکہ میں دیانتداری سے اس منفی تاثر کی نفی کرتا ہوں تقریب سے مجموع علومیہ اسلامیہ کی مرکزی اور صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ علاقائی مسئولین نے بھی گفتگو کی اور تشریف لانے والے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کیا اس پروکار موقع پر ملک کے طول اور سے مجموع علومیہ اسلامیہ کے ساتھ الہاک کرنے والے مدارس میں اسناد الہاک بھی تقسیم کی گئیں تقریب میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دو ہزار سے زائد معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف زہرانے کا احتمام بھی کیا گیا تھا مجموع علومیہ اسلامیہ کے صوبائی دفتر کی اس شاندار افتتاحی تقریب کا حسن اختتام شیخ الحدیث مولانا موسیٰ خان روحانی بازی علیہ الرحمہ کے فرزند جانشی اور مجموع علومیہ اسلامیہ سنٹرل پنجاب کے صدر مولانا زبیر روحانی بازی صاحب کی رقت آمیز دعا کے ساتھ ہوا اس یادگار تقریب میں ہونے والی دیگر سرگرمیاں اور اہم بیانات تسلسل کے ساتھ ہمارے پیج بر نشر کیا جا رہے ہیں جن سے استفادہ کرنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس موسیقی